اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے سٹور سے کوئی بھی کسٹمر پروڈک اوڈر کرتے ہیں تو اوڈر آنے کے بعد آپ نے اپنے سٹور پر کیا کام کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کو کوئی بھی اوڈر آئے گا آپ نے اوڈرز اور ریویوز پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے منیج اوڈرز پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ منیج اوڈرز پر کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک نیو اوڈر آئے آپ کے سٹور پر بھی اس طرح سے شو ہو رہا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹینشن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹینشن یہ ایک ٹول ہے اس سے آپ چھوڑ دیں یہ آپ کے پاس شو نہیں ہوگا میں نے اس کی ایکسٹینشن ڈاللوڈ کی ہے اس طرح سے یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے ڈوکومنٹ ڈوکومنٹ میں پروڈک اوڈر کی ہے آپ کے سٹور سے اس کا جو ڈیلیوری اڈریس ہے یہ پورے انویس میں اس طرح کی اس کی کسٹمر کی اوڈ لیٹیل شو ہوگی اوڈر نمبر آپ کو بھی پروڈک اوڈر کرتے ہیں درہاب آپ کو ایک پروڈر نمبر دیتا ہے یہ اوڈر نمبر ہے اوڈر جیٹ آپ کو کس جیٹ کو اوڈر آیا ہے پینٹنگ سنس یعنی کہ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو اوڈر آئے ہوئے پیمنٹ میتھڈ سی اوڈی یعنی کہ جب آپ کا پارسل ڈیلیور ہوگا کسٹمر پیمنٹ پھر پے کرے گا ایڈوانس میں اس نے پہنی کی کیش آنڈ ڈیلیوری دیٹیل پرائز آپ کی پروڈک کی پرائز کے ساتھ اور دراز کی جو ڈیلیوری چارجز ہیں دونوں ملانے کے بعد جو پرائز بنیئے وہ ہے 351 یہ جو ہیش آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کسٹمر نے ایک پروڈک اوڈر کیا ہمارے سٹور سے اگر وہ کونٹیٹی میں دو سیلیٹ کرتا تو اس جگہ پر کونٹیٹی بڑھتی جاتی سٹیٹس پینڈنگ شپون ٹائم یہ جو دراز نے ٹائم دیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اندر اندر دراز کے حب میں یہ پروڈک پہنچانی ہے پیک کر کے یہ جو ٹائم دیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دراز کے حب پر آپ نے اس ٹائم کے اندر اندر پروڈک پہنچانی ہے پرینٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دراز پر کوئی پروڈک اوڈر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پرینٹ ہوتا ہے جس میں سینڈر جس نے سینڈ کی پروڈکٹ اس کے اڈریس ہوتے ہیں اور جس نے ریسیف کیے جس نے اوڈر کیے اس کے اڈریس ہوتا ہے تو وہ بھی پرینٹ آپ کیسے نکالیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکشن ایکشن میں دو اپشن آرہے ہیں ready to ship اور cancel تو آپ نے ہمیشہ ready to ship کرنے cancel نہیں کرنے cancel پہ کلک کریں گے تو آپ کا order cancel ہو جائے گا آپ نے ہمیشہ ready to ship کرنے ready to ship کرنے کے بعد آپ نے save invoice ID پہ کلک کرنے آپ نے automatic select کرنے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا میں نے number 8 نہیں کیا خود ہی number 8 ہو گیا تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے آپ change کریں گے آپ نے save invoice پہ کلک کرنے save invoice پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ready to ship پہ کلک کر دینا جیسی آپ ready to ship پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں pending سے آپ کا order اٹ گیا ابھی ready to ship پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ جو box بنا ہوئے box پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کا print نکالیں print نکالنے کے بعد آپ اسے save کر لیں print نکالنے کے بعد print آپ save کریں save کرنے کے بعد آپ کی جو product کا order آپ کو آئے اسے آپ flare میں pick کریں اگر آپ کی product بڑھی آپ اسے box میں pick کریں پیک کرنے کے بعد جو آپ نے here print نکال ہے print save کی ہے وہ print آپ نکال کے اس box کے اوپر لگا دیں اوپر لگانے کے بعد آپ دراز کے اب میں جائیں صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کی ٹائمم کے پانچ دراز کے آفیس میں product لازمی پہنچ ہیں اور اس کا product پہنچ آنے کا ٹائم جو ہے صبح 9 سے لے کے شام پانچ تک ہے اس کے درمیان آپ نے پہنچ آنے اور دراز والوں نے ایک بہت اچھی ایک چیز یہ کر دی ہے کہ آپ کوئی بھی order آئے دراز کے حب کے سرویس میں بھی آپ اپنا پارسل جمع کرا سکتے ہیں اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے سیلر سپورٹ میں آنے کے بعد آپ نے help center پہ click کرنے help center میں آپ کوئی معلومات چاہیے ہو آپ کے store سے related help center میں آپ کوئی معلومات چاہیے ہو کوئی بھی help چاہی ہو دراز کی طرف سے آپ help center میں آکے lap chit join کریں 9 سے لے کے شام پانچ بے تک lap chit میں ان کے customer service open ہوتی ہے اس میں کوئی معلومات لینا چاہیں آپ یہاں پر ان سے پاتشیت کریں اور آپ اپنا shipping provider change کر سکتے بھائی ہم بتائیں کہ ہمیں دراز کافی دور پڑتا ہے تو ان کے ایک process ہے کہ پانچ kilomiter سے دور اگر آپ کو دراز کو office پڑھ رہے تو آپ کوئی order آنے کے بعد آپ کوئی بھی order آپ کوئے گا آپ نے اسے پیک کیا فلائر لگا ہے فلائر لگانے کے بعد آپ ہیلپ سنٹر کے بعد آپ نے لائف چیٹ جوائن کر کے صبح نو سے لے کے شام پانچ کے درمیان آپ نے ان سے چیٹ کرنی ہے چیٹ پر بتانا ہے کہ ہم اپنا شپنگ بروائیڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کا انسر دیں گے اور ہر چیز میں ہیلپ کریں گے ایک طرف ہم نے بات کی تھی کہ ہم انوائس نمبر کس طرح سے ایڈ کریں اٹومیٹک تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکاؤنٹ سیٹنگ میں آپ نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ پروفائل پہ چلے جائیں جیسے ہی آپ پروفائل پہ کلک کریں گے پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کی جنرل میں آپ کی پوری ڈیٹیل شور یہ سیلر لوگو اگر آپ کوئی لوگو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگو کر سکتے ہیں اپنے سٹور کمیشن دراز کس کٹیگری میں کمیشن کٹیگری اس میں شو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ کٹیگری بیگ بیڈنگ وات کیمرا چیریٹی وات کافی ساری کٹیگری ہیں اس میں دراز کٹیگری کٹیگری ہر پروڈک پہ یہ اون ڈیٹیل آپ کو ادھر سے شو ہوگی اکاؤنٹ سیٹنگ میں آنے کے بعد پروفائل میں پروفائل میں کٹیگری کرنے کے بعد جنرل میں آپ کی پوری ڈیٹیل ہوگی جو آپ نے اپنے سیلر اکاؤنٹ بناتے ہوئے جو دی ہوگی ایمیل وغیرہ نمبر اس طرح سے سیلر لوگو اگر آپ کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا لوگو کمیشن ہر کٹیگری سے ریلیٹڈ دراز جو کمیشن کٹتے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا ڈیلیوری اپشن ابھی شیپنگ پروائیڈر کا جیسے میں نے مجھے جب فرس ٹوڈر آیا تھا دراز کے حب میں جمع کر آیا دراز کے حب میں جمع کر آیا دوسرا پارسل جب مجھے آیا دوسرا پارسل جب میرا آیا پھر میں دراز کے حب میں جمع کر آیا تیسرا جب آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیپرڈ کوڈیر سرویس میں جمع کر آیا جب میں نے اپنا شیپنگ پروائیڈر چینج کر دیا چینج کرنے کے بعد میں نے لیپرڈ کوڈیر سرویس آدھے پارسل ڈیلیور ہو جاتا ہے انوائس نمبر انوائس نمبر میں انوائس پریفکس جینریشن جینریشن ٹائپ یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ اپنے اوٹو پہ کرنے فرس پہ ہی دینے دینے اور سیف کر دینے جیسے ہی آپ سیف پہ کلک کریں گے پھر آپ کا جو آئے گا آپ نے ready to ship کرنے کے بعد جو آپ کو انوائس نمبر آئے گا وہ آپ نے save انوائس کرنے ہے اس کے بعد پرنٹ نکال لیں پھر پرنٹ نکال لیں کے بعد آپ فلائر میں پیک کریں اگر آپ نے شپنگ پرویڈ چینج کیا ہے تو لیپر کو یہ سرویس میں جمع کریں اور نہ آپ کو دراز کے اپر جانا پڑے گا تو اس کی سیمپل سی ویڈیو ہے آپ نے انوائس نمبر لازمی ایڈ کرنے اور نہ آپ کو ہر آرڈر پر انوائس نمبر خود جنریٹ کرنا پڑے گا یہا سے آپ آٹو پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد جب بھی آپ کو آرڈر آئے گا نمبر خود جنریٹ ہو جائے گا آپ نے صرف سیمین نوائس پہ کلک کرنے تو اس کے سیمپل سا طریقے گار ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آپ کو آرڈر آئے آپ نے اس ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکراب کریں بہت شکریہ